تو جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے اور دوسری طویل حدیث ہے جو کئی حدیث کی کتابوں میں ترمزی ابن ماجہ ابو دعود کے مجھ پر تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے جو ہدایت جافتہ خلفہ راجدین ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو آج آپ اس مختصر وقت میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی زیادہ زیادہ تو بلا تمہید جو ہے ادارے کے بارے میں چند گزارشات میں ارض کروں گا کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے انیس سو پچاس میں قائم ہوا اور اٹھارہ سو ساٹھ کا ایک سوسائٹیز ریجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت اس کا جو ہے وہ تسجیل یا ریجسٹریشن ہوئی اور یہ جو جگہ ہے یہ سیٹھ نرسنگ داس گارڈن اسے کہتے ہیں سیٹھ نرسنگ داس ایک بہت بڑے لغور کے آدمی تھے اور سرمایہ دار بھی تھے تو ان کا یہ باغ تھا اور یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھیں کہ یہاں پروگرام ہوتے تھے بلکہ اس جو کلاسیکل ناچ اور باقی چیزیں ہیں یہ اس ہال میں ہوتے تھے اور اس کا لکڑی کا فرش ہے اور اس کے نیچے خلا ہے کہ ان کے حساب سے جب دھمک پڑتی تھی تو وہ باقیدہ ان کے حساب سے آواز آتی تھی اور یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار پانچ میں مجتبہ حسین ایک تھے یہ پینٹر انہوں نے بنائی ہیں تو بہرحال یہ ادارہ جو ہے اس زمانے میں خلیفہ عبدالحکیم جو کہ پی ایس ڈی تھے فلسفے میں اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے تھی حضراباد دکن جامعہ عثمانیہ وہاں پر پڑھاتے تھے رہنے والے لاہور کے ہی تھے کشمیریوں نسل تھے بہت خوبصورت بالکل انگریزی لگتے تھے تو ان سے وہ اس زمانے میں چودری غلام محمد جو ہیں وہ وزیر مالیات تھے جو بعد میں گورنر جنرل بھی پاکستان کے رہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جگہ اپنے لیے جو ہے والاوٹ کرا لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اداروں کے لیے دے دیں اور پھر باقاعدہ مرکز نے اداروں کو یہ فروخت کی تو یہاں پر یہ ادارہ ثقافت اسلامیہ انسیٹیوٹ آف اسلامی کلچر قائم ہوا اور اس کے کوئی دو ایکڑ زمین ہے اور تقریباً اتنی ہی جگہ جو ہے مجلس ترقی عدب اور اسی میں پہلے بزم اقبال جو اب خود مختار ادارہ ہے تو وہ اس کے ساتھ اور پھر کافی عرصے بعد یہ سامنے نظریہ پاکستان ٹرسٹ بنا اور کچھ جگہ انہوں نے بھی یہاں سے لے لی تو اس وقت اوپر پنجابی عدوی بورڈ بھی ہے جو کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کی جگہ ہی میں قائم ہے تو یہ یہاں پانچ ادارے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جب خلیفہ عبدالحکیم صاحب کا جو مقصد تھا اور ادارہ ثقافت اسلامیہ کے قیام کی غرض و غائط تھی وہ یہ تھی کہ ایک جدید اسلامی ریاست بنی ہے تو اس کے جتنی علمی تحقیقی فقہی اور اسلامی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک ادارہ ہو جو کام کرے وہ سوظہر ہے یہ جدید آلات اور ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں تو یہ جو سات کمرہ ہے یہاں پر مولانا محمد حنیف ندوی مولانا عساق بھٹی رئیس احمد جعفری اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہمارے اکابیف مولانا جعفری محمد جعفر شاہ پھلواروی یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں بیٹھتے تھے اور یہ جو لائبریری ہے یہ کوئی بارہ ہزار سے زیادہ کتب پر مشتمل ہے تو یہ بنیادی طور پر انہی کے استفادے کے لیے علمی طور پر علمی استفادے کے لیے اور تحقیق کے لیے یہ جو لائبریری ہے یہ قائم کی گئی تھی بس اتفاقات ایسے ہیں کہ پھر وہ تقریباً یہ بارہ سال بند رہی ہے بارہ سال بند رہی ہے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے دور میں 1969 میں ان کا انتقال ہو گیا کراچی گئے تھے تو وہیں کسی دفتر میں بیٹھے تھے تو وہیں حرکتِ قلب بند ان کا انتقال ہو گیا اور ادھر لاہور میانی صاحب نے ان کی تطفیم ہوئی اور اس کے جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں چیئرمن یا رئیس تھے وہ سید باجد علی شاہ جو سید بابر علی یہ ہیں پیکجز والے ان کے بڑے بھائی تھے تو انہوں نے بھی اس کی تعمیر میں اور کافی حصہ لیا تو ان دونوں شخصیات نے اس ادارے کو بنانے میں خدمات انجام دی اور ان کو تا حیات اس کا رئیس یا چیئرمن بنایا گیا اور خلیفہ عبدالحکیم صاحب کو پہلا ڈریکٹر مقرر کیا گیا تو 1969 میں ان کا انتقال ہو گیا اور سید باجد علی شاہ صاحب جائے ہیں ان کا انتقال 2009 میں ہوا اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سید شاہد علی جو بہت بڑے خود بھی سنتکار ہیں اور بہت شریف النفس آدمی ہیں تو وہ اس کے رئیس یا چیئرمن ہیں اور یہاں سبا تین سو سے زیادہ کتابیں اس ادارے میں شائع کی ہیں جو آپ کو جو کتابیں لے جانا ہے آپ نے اس میں یہ فیرس پڑھی ہوئی ہے تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کو موضوعات کے لحاظ سے پھر اس کو ترتیب دیا قرآن حدیث سنہ اور پھر فقہ تصوف عقائد اور آگے پھر اسلام عمومی اور پھر یہ اقبال اور عدب اور باقی چیزیں بھی تو اقبال پر بھی سات یا آٹھ کتابیں جو ہیں اس ادارے میں شائع کی ہیں ان سے کچھ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی فیرست آئے گی آپ کے ساتھ بھی جائے گی تو اس میں وہ تفصیل دی ہوئی ہے جس میں ریکنسرکشن آف ریلجس تھوارٹ ان اسلام یعنی اسلام میں فکر اسلامی کی تشکیل نو تو اس کے جو سعید شیخ صاحب نے بہت زبردست ہواشی اور اس کے ساتھ اس کی توضیحات بھی دیئے تو وہ بڑی مقبول ہوئی اور اردب میں اقبال کا نظریہ اخلاق اور اس طرح کی اقبال اور ٹیگور خیر وہ تفصیل اب اتنا موقع نہیں ہے تو اقبال کے حوالے سے بھی لیکن بنیادی طور پر یہ ادارہ جو ہے یہ اسلامی ثقافت کا ادارہ ہے اور اس میں عمومی طور پر بھی اسلام کے کسی بھی موضوع پر جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے اور کتابیں چھاپی جا سکتی ہیں اور اس میں اقبال حالی سے لے کے سرسید سے لے کے اور جتنے بھی ہمارے اسلامی حوالے سے یا وطنی حوالے سے کامیں پاکستان پر بھی کتابیں ہیں تو یہ سارا ادارہ جو ہے یہ بڑا عظیم و شان ادارہ ہے اس کے ساتھ والا بزمیں اقبال بھی بہت عظیم و شان ادارہ ہے جس کے سربراہ ابھی چند وینٹ پہلے کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ انہیں انتظار کیا تو انہیں کہیں جانا تھا ڈاکر تحسین کھرا کی تو چلے گے تو ان کے دو نائبین ہیں ڈاکر خضر یاسین ہیں اور عفضلہ کرشی صاحب ہیں تو وہ آپ کو اس بارے میں بتائیں گے ڈاکر خضر یاسین یہ مدسہ کمر الاسلام جامعہ کمر الاسلام سلمانیہ کراچی سے انہیں دورہ حدیث بھی کیا اور وہ ان کی جو ہے فازل کی تعلیم بھی اس وہی پر دوسرے ادارے کی ہے اور پی ایس جن نے فلسفے میں کیا ہے تو فلسفی جو ہے اس پہ یہ تھوڑا تھرنگ فلسفے کا بھی ہوتا ہے لیکن ان کا ابھی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فکر اسلامی میں مقام اقبال یہ اس پہ مخصر بات کریں گے جتنا وقت ہے تو عفظ اللہ کرسی صاحب مخصرن جو ہے بج میں اقبال کا تعریف کرا دیں گے اور پھر آخر میں ہم صاحب زیادر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی علم سے ہمیں مستفیت فرمائیں تو یہ جو ادارہ ہے اس کی لائبرری کا ایک حصہ اوپر بھی ہے اور اب یہاں پر کوئی اس طرح کے جو آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھی اسلامی حوالے سے یہاں کام ہو یا مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے وہ باہم مل کر تفاہم اور کام ہو جیسا کہ جامعہ محمدی شریف بہت عزازی مشان ہی دارہ ہے ظاہر ہے مولانا محمد نافع مولانا رحمت اللہ مولانا محمد زاکر پہلے اور میں نے اتفاق سے اس پہ مقالہ بھی جب علمی عربی کا کروایا تھا جامعہ محمدی شریف کی علمی و عدبی عربی و علمی و دینی خدمات وہ غلام محمد انجم چھاپے وہاں تو وہ معلوم نہیں چھپا یا نہیں چھپا تو آپ کا عظیم و شان ادارہ ہے اور بہت زبردست اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ سابزادہ کمرالحق صاحب میں ان کی کوئی وہ تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے ان کو جتنا بھی دیکھا ہے تو جدید حوالے سے بھی عربی فارسی اردو انگریزی کے حوالے سے بھی اور اخلاق کے حوالے سے بھی تو اور اس کے علاوہ انتظامی لحاظ سے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے اللہ تعالی انہیں صحت دے اور ان کو مزید آگے کام کرنے کی حمد دے تو یہ ادارے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ انتظامی معاملات بھی اور علمی معاملات بھی یک جاہو کر ہوں اور وہاں اسادزہ بھی چونکہ میں ایک دفعہ وہاں گیا ہوں وہاں کے اسادزہ اور طلبہ سے ملنے کا موقع ملا تو بہت عظیم الشان ادارہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے جامعہ ہے تو یہاں سے بھی ہم چاہیں گے کہ مختلف اداروں کے ساتھ تعاون ہو اور اسلامی حوالے سے جو کام ہے حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہاں اس پر کوئی محققین وغیرہ نہیں ہے ایک نازم یا ڈائریکٹر ہوتا ہے اور باقی دفتر کا عمل ہے اور ہمارا زیادہ توجہ جو ہے وہ سیل اور ان کی جو فروخت ہے اس پہ ہے البتہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر دوسری تیسے روز یا ہر ہفتے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو کوئی اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کہ ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق تھا لیکن وہ آ کے بتائیں کہ جی میں ایک نے بتایا کہ میں کلیکٹر کسٹم ہوں اور میرے پاس ہتنی بڑی ہزاروں کتابوں کی لائبریری ہے اور اسی طرح مختلف ایک صاحب آگے وہ جج تھے تو ادارے کا نام بہت بڑا ہے اور ابھی تک زندہ ہے لیکن اس حوالے سے ادارے میں اب جو مالی وسائل ہیں اور جو افرادی وسائل ہیں جو کہ ایک علمی تحقیقی ادارے کھونے چاہیے وہ کافی اب تک مفقود ہیں تو بس آپ بھی دعا کریں کہ یہ پھر کوئی بہتر صورت پیدا ہو جائے تو اس ادارے کے نام جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے اور اس سے زیادہ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا چھتر کتابیں ہماری انگریزی میں ہیں اور بڑی وہ عظیم شان ہے پھر اس میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی پونے تین سو آپ کہہ سکتے ہیں ڈھائی سو سے بہرحال زیادہ ہیں ان میں سے بہت ساری آپ پرنٹ دوبارہ کرنے والی ہیں ابھی ہم نے جو اس سال کام کی ہے چونکہ اس سال مالی بہران جو ہے وہ بہت زیادہ تھا پاکستان میں بھی تو یہ اس علمارف میں کشف المحجوب سے ایک انتخاب ہے سید مصطفیہ تو انہوں نے کشف المحجوب سے آسان زبان میں عام لوگوں کے لیے جو ہے انتخاب کیا ہے تو وہ اس رسالے میں ہم نے زیادہ تر حصہ وہی چھاپ ہے اور اس سے پہلے مقامات حریری جو ہے چالیس مقامات کا ترجمہ یہ بھی ایک کتابی شکل میں اب دے دی ہے اور یہ رسالہ تو تقریباً ختم ہے چندے کے ہیں اور جی تو یہ بہت زبردست جو ہے ایک چیز ہے جو پانچ سو اس کی قیمت ہے لیکن دھائی سو ظاہرے کے ہم دیتے ہیں تو اس سال میں ہم زیادہ کتابیں نہیں چھاپ سکے نا مالی مشکلات کی وجہ سے جو پیسے آئے وہ بھی بالکل آخر میں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے ویسے جو اب اس طرح کی ادارے ہیں وہ مالی بہران کا شکار ہیں اور شاید بہت سے لوگوں کی کوئی جو سرکاری ویرسرکاری ہیں کوئی علمی دینی اداروں میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے تو اس میں پھر خود ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتے ہیں اور صاحب سروت جو ہیں ان سے بھی تعاون تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جامعہ محمدی شریف سے بھی ادارہ سکافت اسلامیہ کا تعاون ہو کیونکہ یہ بھی نام بہت بڑا ہے اور جامعہ کا تو خرقام اور تفصیلات بہت بڑی ہیں تو میں اسی پر ایک تفاہ کرتا ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صاحب 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 کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہاں تشریف لائے تو اب میں ترخواست کروں گا اگر آپ کے کوئی سوالات وغیرہ ہوئی ادارے کے بارے میں یہ کوئی تو وہ پھر بعد میں آخر میں کر سکتے تو ابھی میں پہلے تو میں عفضل کرشی صاحب سے ترخواست کروں گا کہ بج میں اقوال کا مقصر تعریف کرا دیں تو اس کے بعد ذرا تفصیل سے خضر یاسین صاحب جہوں بات کر دیں عفضل کرشی صاحب میں بتا دوں کہ یہ لائبریری سائنس میں جتنے ہی پنجاب میں کم از کم لوگ کام کر رہے ہیں یہ کم او بیس غالی بکثریت بیس کا بیسے تو میرے حیال کوئی اتنی ضرورت نہیں ہو رہی ہے